اسلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہے میدے خیرے سے ہوں گے مزمی ہوں گے نوشین ملتانی چینل پر ویلکم ہوں گے ہمیں جان کی ٹوٹیز چھوٹیز چھوٹیز اینڈ پتلیز موٹی سکیز آپ کو بہت سارا پیار امید ہے آپ لوگ ٹک ٹاک اور فٹ فارٹ ہوں گے اپنے خرچے پر خوش ہوں گے تو ویڈیو شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے ایک بڑی پیاری سی حدیث ہے ویڈیو پوری دیکھئے گا ڈیفرنٹ ڈیفرنٹسی کچھ خبریں ہیں اور آپ لوگوں کے سامنے جناب حضر ایک شزمت کرتے ہیں اس سے پہلے حدیث ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص یوں کہتا ہو میں معافی مانگتا ہوں اللہ سے وہ ذات کے اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں وہ زندہ ہے اور نگرانی کرنے والا ہے اور میں اس کی طرف توبہ اور رجوع کرتا ہوں تو اس کو بخش دیا جاتا ہے اگر جب وہ جہاد سے بھی بھاگا ہوگا ابو دعوت کی حدیث ہے 1517 یہ آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بھی اگر پڑھتے اس کی بہت بڑی فضیلت ہے اچھے جی آفیہ صدیقی کے متعلق کچھ خبریں آ رہی ہیں خبروں میں ہے کہ خبروں کے مطابق امریکہ اپنے سات فوجی قیدوں کے بدلے لالا عبد الرحیم اور محترمہ آفیہ صدیقی کو رہا کرنے پر امادہ ہو گیا ہے آئندہ چند دنوں تک اچھی خبر سننے کو ملے گی لیکن میرے سامنے کوئی ایک فیک ویڈیو ہے یا جو بھی ہے وہ فیس بلر تھے تو وہاں پہ دکھایا جا رہا تھا کہ آفیہ صدیقی صاحبہ جو ہیں ان کی رہائی ہو گئی ہے اچھے جی کچھے کے علاقے میں یہ بہت دردناک نیوز ہیں یہ میں دیکھ رہی ہوں ٹی وی نیوز پہ تو دل دکھ رہا ہے تکلیف میں آ رہا ہے کہ بچے کو گلے میں جو ہے چھوٹا سا بچہ ہے کچھے کے ڈاکوں نے ظلم کی انتہا کر دی بچہ اگواہ کر کے زنجیروں سے لٹکا دیا گیا کندھ ہوت سے چھ سالہ چھ سالہ بچے کا اگواہ کر کے زنجیروں سے لٹکانا پھر اس کی فیملی سے پچاس لاکھ تاوان لینے کی مطالبات کیا جا رہا ہے لگے وہ خود فیملی جو ہے وہاں پہ مزدوری کے لیے آئی ہوئی ہے مزدوری کے لیے وہ لوگ وہاں پہ گئے ہوئے تھے تو انہوں نے جناب تاوان پچاس لاکھ مانگ لیا ہے دو بزرگ بھائی ہیں ان کو بھی کچھے کے علاقے کے ڈاکوں نے جو ہے ان کو بھی بہت زیادہ تشدد کیا اور ان کی ویڈیو بنا کے وائرل کر رہے ہیں اور ان کی فیملیوں کو بھیج رہے ہیں اسی طرح سے ایک اور بچے کی بھی بنائی گئی جو دس سال کا تقریباً اس کی عمر ہے اس کی بھی ویڈیو سامنے آئی ہے اس سے پہلے ایک لاہور کا ڈاکٹر تھا اس کے والد کو اقواہ کیا گیا وہ شدید بیمار آدمی بزرگ تھا جس کو انہوں نے پکڑ کے پچاس لاکھ تاوان مانگا اسی طرح سے یہ واقعات اس ٹائم بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں رینجرز اور پولیس کی نفریاں جو ہیں وہ بھی تقریباً آپریشن میں لگے رہتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی یہ چیزیں نہیں رک پا رہی تو اللہ تعالی رحم کرے جی پتہ نہیں کیا ہوگا آگے آنے والے دنوں میں بہت زیادہ خوف اور ڈر بھی لگتا ہے اچھا جی یہاں پہ میں شکریہ ادا کروں گی پلوشہ کک جو ہیں بہت مشہور جناب ہیں وہ لیڈی اور بہت زبردست اپنے کانٹینٹ سے وہ وائرل ہوئی ہے کھانے پکانے سے اور اس کے بعد ماریا بی جو ہے ان کے گھر بھی وہ پچھلے دن ہو گئی تھی کھانا وغیرہ وہاں پہ بنایا ککنگ وغیرہ کی ماریا بی ایک بہت بڑا نام ہے پاکستان کا ان کا برینڈ ہے جی ماریا بی ڈریسنگ بغیرہ اور کپڑے وغیرہ اس حوالے سے ان کا برینڈ ہے تو اس کی بھی یہ برینڈ ایمبیسیجر تقریباً کہہ سکتے ہیں ان کو بھی بہت زیادہ کپڑے آتے ہیں پرموشن کے لیے ماریا بی کے اور یہ ماریا بی کے خود گھر بھی گئی وہاں پہ ککنگ کی اس کے بعد ابھی ان کی بیٹی کی شادی ہوئی ہے اس کے بعد جو ہے بڑے بڑے سٹارز سے ان کا ملنا جھلنا ہے پلوشہ جی کا پلوشہ جی بشرا جی سے ملی شکفتہ اجاز سے ملی اور بھی بڑے بڑے بگ سٹارز جو ہیں ان سب سے ان کی ملقات ہوئی ہے اور جناب انہوں نے رات مجھے کومنٹ کیا ہے پلوشہ جی نے اور میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ کی نظر پڑی میری ویڈیو پہ صرف دو الفاظ اچھے بول لینے سے اگر کسی کو حوصلہ مل جاتا ہے تو میں کہتی ہوں کہ اس سے بڑا ثواب کا کام کوئی نہیں ہے اس سے اچھا کوئی کام نہیں ہے پلوشہ جی نے میری ویڈیو دیکھی کل کی آئی ٹھنک ویڈیو ہے جب میں نے لکھا ہوا تھا کہ پلوشہ بھی رو پڑی تو ان کی ہو رہی ہے ٹرولنگ اور بہت برے طریقے سے ٹرول کیا جا رہا ہے بلا بچہ ٹرول کیا جا رہا ہے وہ ایک خود کانٹینٹ کریئیٹر ہے کوئی کنٹرو وسی نہیں ہے وہ اپنے کام سے ہی مشہور ہوئی ہے اور ابھی ان کا جب کومنٹ میں نے دیکھا اس میں لکھا تھا آپ کی ویڈیو فرس ٹائم دیکھی آپ بہت اچھا بولتی ہیں ویری سوفٹ سپوکنگ فرس ٹائم کسی رییکشن یوٹیوبر کو اتنا اچھا اور پولائٹ دیکھا ہے کیپ ڈوئنگ دا گوڈ ورک بہت بہت شکریہ پلوشہ جی آئی لوویو سو مچ مجھے آپ بہت اچھی لگتی ہیں جب آپ جب آپ بات کرتی ہیں جب آپ کو میں دیکھ رہی تھی آپ کی لائیو میں بھی بولا جا رہا تھا ماں جیسی فیلنگ آتی ہے آپ سے تو واقعی ماں جیسی فیلنگ آتی ہے آپ جب اپنے گاؤں کی باتیں کرتی ہیں جب آپ جو ہے اپنے دل کی باتیں کرتی ہیں ماں کو مس کرتی ہیں آپ کے والد صاحب سے آپ کی محبت اور مجھے اچھا لگتا ہے آپ کا ولوگ دیکھنا میں جب آپ گاؤں گئی ہوئی تھی پچھلے دنوں اس ٹائم بھی میں آپ کو دیکھ رہی تھی اس ٹائم بھی آپ کے بڑے اچھے چھے ولوگ آیا آپ بیٹی کے لیے بھی شاپنگ کر رہی تھی اور بہت اچھا لگا اور تینکیو سو مچ دل چھوٹا نہ کریں اگر یہاں پہ برے لوگ ہیں تو یہاں پہ بہت اچھے لوگ بھی ہیں تو پریشان نہ ہوں آپ دل چھوٹا نہ کریں آپ پلیز اگنور کریں ایسے لوگوں کو جو آپ کو تکلیف دے رہے ہیں جو آپ کو ٹرول کر رہے ہیں بلوشہ جی کا کہنا ہے کہ اتنا ٹرولنگ ہوتی ہے لوگوں نے جان دینی نہیں ہے بیٹی کی شادی ہے کتنا نازک ٹائم ہے اور جو ہے اس کے بعد جو ٹرولنگ ان لوگوں نے شروع کر دیا ہے میری ٹرولنگ کے کہنا تھا موقع دیکھا کریں میری بیٹی کی شادی ہوئی ہے آپ لوگ موقع بھی دیکھ لیا کریں ایک نازک ٹائم ہے میرے پہ اس سے دل جو ہے زائد سی بات ہے بھاری بھاری دل ہو رہا ہوتا ہے آپ نے ایک بچہ پہلے ماں پیٹ میں رکھا نو مہینے اس کو دودھ پلایا اس کو بڑا کیا اس کو بڑھایا اس کی تربیت کی اسے کوکنگ سکھائی اس کو گھرداری سکھائی اور اینڈ پہ آپ جو ہے اپنی وہ جو آپ کی محنت ہے آپ کی کاوش ہے آپ کا دل کا ٹکڑا ہے آپ کی اولاد اور وہ آپ بہارے ہوتے ہیں اور اسی ہی دوران آپ کو ٹرولنگ کا نشانہ بنایا جائے اور ریڈی آپ دکھی ہوتے ہیں اس کے باوجود جو ہے پھر ٹرولنگ ہو جائے تو پھر اور زیادہ دل دکھتا ہے کہتی ہیں کہ بچی کی شادی کا ٹائم ہے میرا دل بہت زیادہ خراب ہوا ہے لوگ جو ہے سسرال والوں کا بھی پوچھتے ہیں تو پہلے میری جو ہے ان سے ملکاتیں تو ہماری ہوتی تھیں لیکن بہائنڈ تا کیمرہ ہوتی تھی میں کیمرہ کے سامنے نہیں لاتی تھی جب سے میرا چینل بنایا ہے تو وہ نہیں آتے تھے سامنے پھر میں جب مشہور ہو گئی لوگ مجھے جاننے لگ گئے میری پہچان بن گئی تو اب وہ آتے ہیں میری ویڈیوز میں بیٹی کی شادی پہ اب میں ان کو تھوڑا سا رویل کر دوں گی آپ لوگوں کو دکھا دوں گی بہن نے بھی چینل بنایا تھا تو اسے بھی میں نے کہا تھا آپ دس ہزار سبسکرائبر خود سے پہلے کٹھے کریں بعد میں میں جو ہے آپ کا نام لوں گی یہاں پہ یوٹیوب پہ لیکن لوگ ہیں کہ حد ہے انہوں نے اپنی بہن بہن کا چینل لگایا تھا تو اس پہ بھی کمیونٹی پہ لگایا تھا بلکہ ٹیگ کیا تھا تو وہاں پہ پہ پانچ ہزار لوگ پہنچے تھے اس میں پھر برے لوگ بھی پہنچ گئے تو ان کا کہنا تھا کہ میں نے پھر وہ ٹیک ہٹا دیا جو میں نے ان کو لگایا ہوا تھا تو خیر ان کا کہنا ہے کہ بہت زیادہ ٹرولنگ ہو رہی ہے اور بہت زیادہ برا بھلا بولا جا رہا ہے اب وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں بھی بدل جاتی ہیں میرے سسرال والوں کے بارے میں جو پوچھ رہے ہیں تو وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں بھی بدل جاتی ہیں اب وہ آئیں گے میرے بلوگ میں اچھا جی اس کے بعد جو ہے انہوں نے کہا کہ سسرال میں جاتی رہی ہوں لیکن ویڈیو نہیں بناتی رہی باقی ملتان سے بھی انہوں نے کپڑے بنوائے ہیں جناب گرین کلر کا وہ سوٹ آئی تنگ کہہ رہی تھی بہت مہنگا پڑ گیا بہت مہنگا پڑ گیا ان کو اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے کہا کہ میری بیٹی کی شادی کے موقع پہ اتنا برا بولا گیا ہے دل بہت دکھی ہے یوٹیوب نے اجازت دی ہے آپ دے رییکشن لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنے جو ہے مذہب کو یاد نہ رکھیں آپ نے اللہ کو بھی جان دینی ہے بلا وجہ کی ٹرولنگ انہوں نے کہا مجھے ڈپریشن ہو رہا ہے میری حالت خراب ہو رہی ہے اتنا ایک میں بیٹی کی وجہ سے دکھی ہوں کہ وہ جدہ ہو گئی ہے میرے سے اور اوپر سے یہ والی ٹرولنگ ساتھ ساتھ جو ہو رہی ہے اس سے میرا دل دکھی ہے چاہیے ان کی بیٹی کا فیس بھی رویل کیا گیا ہے اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ آپ کسی کی پرائیویسی نکال کے لوگوں کو نہیں بتا سکتے یہ حق کسی کو نہیں ہوتا اور کہا کہ پریشان ہوں میں تو نہیں ہونا چاہیے پریشان آپ دل چھوٹا نہ کریں جہاں برے لوگ ہیں وہاں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں آپ اپنے پوزیٹیو سبسکرائبر کو دیکھیں آپ اپنے پوزیٹیو لوگوں کو دیکھیں جو آپ سے پیار کرتے ہیں دیکھیں پھول جہاں ہوتے ہیں وہاں کانٹے بھی ہوتے ہیں تو آپ آپ ان کی پرواہ بھی نہ کریں آپ سوچیں نہ کہ یہ ہیں آپ ان کو ایسا اگنور کریں کہ یہ خود ہی اپنی موت آ بھی مریں آپ بہت زیادہ اگنور کریں ایسے لوگوں کو اچھے جی اس کے بعد جہاں انہوں نے کہا ہے کہ میں ابھی ولوگ بھی نہیں بنا رہی میں نے کچھ ولوگ بنائے ہیں کچھ میں نے بنائی نہیں ہے جان بوجھ کے جیسے برات آئی تھی تو اس کے دوران میں نے نہیں بنائے ولوگ میرا دل ہی نہیں کیا اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے کہا کہ میری جو ہے چیزوں کو منیو پلیٹ کر کے لوگ جو ہے نکال نکال کے بنا بنا کے لوگوں کو غلط پبلیسٹی کر رہے ہیں میری چیزوں کو نکال کے منیو پلیٹ کر کر کے انہوں نے کہا کہ میری بیٹھی کا فیس بھی رویل کر دیا گیا پتہ نہیں کس کا موہ انہوں نے چپکا دیا کون ہے وہ بچی اس کی بھی تو پرائیویسی لیک ہوئی ہوگی جس کا فیس لگایا انہوں نے اس کی بھی پرائیویسی لیک ہوئی ہوگی اور یہ بہت غلط ہو رہا ہے اور اس کے بعد جو ہے بہت زیادہ افسوس کا اظہار کیا جیسے ان کے دماغ کا بار بار پوچھا جا رہا تھا تو انہوں نے کہا کیا مطلب آپ کیوں پوچھ رہے ہیں لائیو میں بیٹھی تھی ایک انہوں نے لائیو پرائیویٹ کر دی ہے جس میں وہ شدید رو رہی تھی دکھی تھی بہت زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے یہ ایک ازمائش کہلے یا کیا کہلے حسد کہلے حسد کی بنا پر یہ چیزیں ہوتی ہیں آپ دل چھوٹا نہ کریں اور آپ کے ولوگ بہت زبردست ہوتے ہیں فیملی ولوگ ہوتے ہیں اور اس میں بڑی پوزیٹیویٹی ہوتی ہے بہت اچھے طریقے سے آپ کام کرتی ہیں اور زبردست شادی کے فنکشن اچھے والے دکھائے گئے جیسے کھانا، پینا، کپڑے، ڈریسنگ، گجرے اس طرح سے بڑا اچھا لگا ان کا جو ہے یہ سارا بڑے اچھے اچھے ولوگ آپ نے بنایا ہے لیکن لوگوں کے حسد اور جلن کی وجہ سے اور ان کو سخت ٹرول کرنے کی وجہ سے انہوں نے جناب اپنے ولوگ پھر کچھ اور شادی والے جو تھے نہیں بنائے انہوں نے کہا کہ جو دل میں آئے بول جاتے ہیں سوچتے بھی نہیں ہیں لیکن ایک بات یاد رکھیں اس کا حساب دینا پڑے گا تم پہ آفت مصیبت آئے گی پتہ بھی نہیں چلے گا اور کس وجہ سے آئی ہے یہ بھی تمہیں پتہ نہیں چلے گا اپنی زبان سے ہاتھوں سے کسی کو نہ نقصان پہنچائیں یہ نہ سوچو کہ جو لکھ رہے ہیں یہ سبسکرائبر کے لیے بولا ہے جو آ کے بلا وجہ گالم گلوچ چیزیں بری بھلی لکھ کے چلے جاتے ہیں انہوں نے کہا کہ جو لکھ رہے ہو ٹائپ کر رہے ہو کسی کو پتہ نہیں چلے گا تم لوگ سوچتے ہو تو اللہ تو دیکھ رہا ہے تو پلیز کسی کو کسی کو کسی کا تماشا نہ بنائیں نہ لوگوں کا نہ اپنا میرا ون میلین فیس بک جو ہے اکاونٹ پہنچنے والا تھا فیس بک کا تو وہ ہےک ہو گیا تھا اس کے بعد میرا انسٹاگرام ہے اس میں بھی لاکھوں کی تعداد میں ہم جو لوگ فالو کرتے ہیں اس کے بعد جو ہے اچھا چل رہا ہے اور ٹک ٹوک ہو گیا یوٹیوب ہو گیا محنت میں عظمت ہے میں اپنی محنت سے آگے بڑھی ہوں اپنی زبان اخلاق سے آپ کی پہچان ہوتی ہے ساری زندگی دنیا میں نہیں رہنا ہم نے ساری زندگی دنیا میں نہیں رہنا آپ اپنے اچھے اخلاق بنائیں اچھی زبان بولیں اچھے سے بولیں کسی کو ڈی فیم کر کے کسی کا تماشا بنا کے اور کہا کہ بیٹی کی رخصتی کی ہے دل اداس ہے سنا سنا سا گھر لگتا ہے اور اسی وقت آپ کو ٹرول کیا جائے تو اور زیادہ تکلیف ہوتی ہے اس میں اب میں اب کچھ دن کے لیے ریسٹ لوں گی اور ایک دو ایونٹ بھی ہے وہاں پہ بھی جاؤں گی تو ٹھیک ہے آپ ریسٹ کریں لیکن دل پہ نہ لیں دل پہ نہ لیں ہم ہم اچھے اور برے رشتہ داروں کو بھی تو برداش کر لیتے ہیں تو اس لیے جو ہے یہ تو پھر غیر ہے ایسے لوگوں کا کیا دکھ کرنا ایسے لوگوں کی کیا مطلب ایسے لوگوں کو ہم کیا سوچیں کچھ بھی نہیں آتے ہیں بولتے ہیں بول کے چلے جائیں خیر مجھے خود کو بھی بہت زیادہ ٹینشن دی جا رہی ہے الگ الگ طریقے سے الگ الگ چیزوں میں الگ میں کسی چیز میں لیکن اس کے باوجود بھی بہت زیادہ کبھی اس کی بات کبھی اس کی بات کبھی اس کی بات اس طرح کر کے بہت زیادہ ٹینشن دی جا رہی ہے بلا وجہ گھما گھما کے باتیں کی جا رہی ہیں تو میں اتنا کہوں گی کہ دیکھیں میں پوزیٹیویٹی کے ساتھ کام کرتی ہوں کرتی رہوں گی اور باقی جو ہے آپ دیکھیں نہ دیکھیں وہ آپ کی اپنی چوائز ہے لیکن بلا وجہ توہمتیں بلا وجہ الزام لگاتے رہیں وہ آپ لوگوں کے اپنی مرضی ہے میں جو ہوں ایسی ہی ہوں جیسے میں بیٹھی ہوں مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کو نیچہ دکھانے کی یا اونچہ دکھانے کی تو بڑے سنسبل اور نارمل طریقے سے میں کام کرتی ہوں وہی کہوں گی مرنا ہے مرنا ہے اور کچھ بھی نہیں لے کے جانا آپ کے اخلاق آپ کی زبان جو ہے نا اس کی وجہ سے آپ کی پہچان ہوتی ہے بیڑ ہے تو برے کہلاؤگے بد زبان ہے اچھے ہو تو اچھے کہلاؤگے کہ یار اچھی بندی ہے تو جس کا جتنا ظرف کہتے ہیں اتنا پہچانا مجھے نیک نے نیک بد نے بد جانا مجھے جس کا جتنا ظرف اتنا پہچانا مجھے یہی کہوں گی اس کے ساتھ ہی مجھے اجازتیں خوش رہیں آباد رہیں اللہ